ہماری سرینہ ہوتر سرینہ ناکے پہ ریزرب ڈیوٹی تھی تو پارش تیز تھی رات بارہ بج کر پانچ منٹ پر ایوب کنٹرول کی محافظ کال مصول ہوئی کہ سٹینڈ ڈاؤن کر دیا جائے تمام ملازم پارش کی وجہ سے پیچھے ٹینڈ میں بیٹھ گئے تو مصفاہ ڈہری ڈی ایس پی سا بھائے انہوں نے ہمیں گالیاں بھی دیں اور کا سٹیبل راکر کو میرے سامنے کہا کہ تم ادھر بہن چندوانے گئے ہو تو ڈی ایس پی سا بھائے ساری رات بھی ہم آفس میں سوفے پر جا کے سو جاتا ہے اور ہم بارش میں کھڑے رہتے ہیں اور سب ملازموں کی کال چلائے گے ان کی دو دو گھنٹے کی گھر آدری کر دو اور ان کی واپسی نہیں کرنی صبح ان کو ضلیل کروں گا ایس پی صاحب سردار مصفاق سامنے پیش کرواؤں گا اور پھر ان کی واپسی کرنی ہے جناب ماری آئی جی صاحب سے گزارش ہے ہم اتنے دن سے بھوک کے پیاسے بارش میں بھیگ رہے ہیں اور ڈیوٹی کر رہے ہیں اپنے افران کی عزت کی خاطر لیکن یہ ڈی ایس پی انتائی بدتمیز آدمی ہے سب کو گالیاں دیتا ہے سب کو ماں بین کی گالیاں دیتا ہے انسپیکٹر جویز وہ کڑے ہیں وہ گواہ ہیں سی اور میرے سامنے اس ایٹی ایس کے صفائی کو میرے سامنے بولا ہے اللہ اللہ محمد رسولہ کلمہ پرک کے کہہ رہا ہوں کہ تم بہن چدوانے ادھر گئے ہو یہ اتنا باتتمیز ہے اور گالی دیتا ہے فورس کو اور کسی کو کچھ نہیں سمجھتا کہتا ہے میرا تم کچھ نہیں بگاڑ سکے جس کو مرضی جا کے بتا لو تو ہماری گزارشیہ افسرانے بالا سے ہے کہ اس کی خلاف سکشن لیا جائے اور اس کی خلاف میں اکمانہ کاروائی کی جائے اور ہمارے میں نے ان جوانوں کو پھر بھی سمجھایا کہ آپ نے کوئی غصے میں آکے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا اور اس نے بہن کی گالیاں دیئے ان کو اور ہماری گزارش ابھی کہتے ہیں ان کی واپسی نہیں کرنی سارا دن زلیل کرنا ہے ان کی دو دو گھنٹے کر دو ان کی واپسی نہیں کرنی بس ہماری یہی گزارش ہے کہ ابھی بھی ہم دیکھ لیں ساری رات کے ڈیوٹی پر کھڑے ہیں سب کا سٹینڈ ڈاؤن ہو گیا لیکن ہمارا